پھر جب بکتی مارک پر چل پڑتے ہیں گھنہ سامان در کسر پر نہیں چلا جاتا ہے یہ پرپرائیں اٹھانی پڑیں گی اور جیسے بھگوان رکھے نیو رنہ پڑے گا جیسے کرکہ جیر کا رنگ ہو رہی ہو کہو کون تیس کھاوے رام رنگ ہو رہی ہو اب رنگا بنگا جوہوڑی میں رہتے تھے ورد ہو گئے تھے اور کیا کرتے تھے جنگل سے لکڑی توڑ کر لاتے تھے اس کو بیج کر اپنا کھانے دروگہ رکھ کر باقی گردیو کے چرنوں میں بھڑھڈاری میں لگا جیتے تھے ایک دن نام دیو جی گردیو یعنی کبیر پرماتما گرو روپ مائے ہوئے تھے ان سے کہنے لگے گردیو آپ کے دو بھگت دو تین بھگتیں کتنے نردھن ہیں ان کو کچھ دھن دے دو ان کا ٹائم بھی پاس ہو جا بھگتی بھی گھنی کر لے اب پرماتما نے سوچا کہ نام دیو تو بھڑک ہے کتی سردہ بتیری ہے پر اس میں بھی بھگتیں کر رہے ہیں اور ان سے برتن بڑھا ہے وہاں سے لکڑی توڑی وہاں تک لکڑی توڑنے جاتے ہیں تو منتر کرتے جاتے ہیں لکڑی توڑ کے سرپیدری منتر کرتے آتے ہیں بھگتی مدبادہ ہے نہیں اور لیکن نام دیو جی کی اس سے میں سماد کی سوچ گھڑی تھی اس بچے کو بھی سیٹ کرنا تھا اپنے کو تو پرماتما نے کہا بھی ٹھیک ہے چل دھن دے دیتا ہوں پر میں نے کوشس بہت کری ہے بھائی یہ رکھتے نہیں دھنے میں دیتا ہوں یہ سہارا دان کر دیتے ہیں نے بھلا جی نہ دان دو پیسے دو بھلا یہ لیتے نہیں اور نام مانگتے کبھی میرے تھے پر نام دیو نے کہا جی آپ تو بن مانگے بھی دے دیتے ہوں کہ بھائی دیت دوں گا پر یہ لیتے نہیں میرے سے اب نام دیو جی کیا گلہ اترہ نہیں کہ بھائی نہیں تنے دکھی ہو رہے کیوں نہ لیں گے پیسہ تلے ہی لیں گے یہ کبھیر صاحب بولے پرماتمہ بولے گرودیو روپ میں ہے کہ اچھا بھائی آج ان کو وہ پیسے دیتے ہیں گینے لے لیے گینے آبوسن سونے کے چاندی کے آج دو تین کلو ایک تھیلے ملیک ہے نام دیو اور گرودیو دونوں اس رستے میں کھڑے ہوگئے جاڑ کے آڈ میں جس سے وہ دونوں رنکہ اور بنکہ لکڑی توڑ کر لاتے تھے اب رنکہ تو آگے چل رہا تھا بنکہ تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی تھوڑی پھینسلہ تھا اپنے سفر میں تھوڑا بہت یعنی سو دو سو فٹ کا تو اس سے پرماتمہ نے کیا کیا کہ جس رستے سے وہ آ رہے تھی وہاں پر وہ آبوسن ڈال دئیے اور اس جاڑ کے پیچھے جا کے دونوں چھپ گئے اب آگے آ رہا تھا رنکہ اس نے دیکھا گینے پڑے ہیں اور عورت جو ہے گینوں کو دیکھ کر لالتما آ جاتی ہے کہیں بنکہ اپنے کرم نہ بگاڑ لے اس نے پیر کے ساتھ اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی شر پہ لکڑی تھی اس پیر سے ریتہ ڈالنا شروع کر دیا اب بنکہ نے دیکھا میرے پتی رکھ کیسے گئے کوئی پیر میں کیا ہو گیا ان کو انہوں نے جان سے دیکھا یہ تو آبوسنوں پر مٹی ڈال رہا ہے وہاں بھی سمجھ گی اس بات نے وہ کہنے لگے کہ چلو چلو آگے کیوں مٹی پر مٹی ڈال رہے ہو آگے چلو اب دونوں چھوڑ کر آگے چلے گئے اپنا دوپرم آتماں بولے نام دیو دیکھ لیا تنے نہ لیتے مہ کے کروں بھائی اپنے آتماوں ایک دن کیا ہوا ستھنگ چل رہا تھا گردیو ستھنگ پھرما رہے تھے اور رنکہ اور بنکہ دونوں پتی پتنی ستھنگ میں بدمان تھے چرچہ چل رہی تھی اکیلی لڑکی گھر پہ تھی جوپڑی میں باہر بیٹھی تھی چار پائی پہ ورکس کے نیچے جوپڑی میں آگ لگی سارے کپڑے وپڑے وہ سارے جڑ جڑ آگے لڑکی بھاگی آئی اگ پتا جی ماتا جی کیا ہو گیا آگ لگی جوپڑی میں سارا کو سواہ ہو گیا بیٹا اور کے بچ گیا ایک ایک چار پائی بچگی باہر رکھی تھی میں بیٹھی تھی اس چار پائی نے بھی اس میں ڈالا بیٹا وہاں بھی جلجہ ختم ہو بگتی میں باد آتنا بنے گی آگ لگی تا باد آ ہوا اس کی اور چنتارہ ہوگی بیٹھا بیٹھاں گی بگتی سنا گیا اپنے تھاٹ سے تو کہنے کا بھاپنی آتما جب اتنی دردتہ آوے گی تو بھگوان دور نہیں ہے بہت سے پرمانوس مالک نے سویم بڑا کر دکھائے ہیں اب کیا بتاتے ہیں جو پرسنگ آج کے ستسنگ میں بہت سے پرسن حل ہوں گے آپ کے جیسے ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی سنت کی پورو کی کراماتوں سے پربھاویت ہوتے ہیں ان کی یادگاریں بنا رہی ہیں ہمیں پو جنے جاتے ہیں تو وہ تھے پہلے جنم کے پنکرمی پرانی آگے چار در ملا نہیں پچھلی بیٹری جب تک چلی وہ خوب اچھے دیکھے اور پھر مرک کے اگلے جنم میں انہی یونیا پرات کیر وہاں ان کی پوزہ ہو رہی ہے یہ کال کا جال ہے پچھلے ہی تب سے ہوتے ہیں پورا ہنس مراد یہ پچھلے تب سے ایسی لیلائیں ہو جاتی ہیں لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کال یہی چاہتا ہے کہ یہ بھی اپنا برمیت ہو جائے اور نشٹ ہو جائے جو ان سنتوں سے لیلائیں ہوئی اور تم تین چار پی ڈی سے ان کی پوزہ کر رہے ہو تمہارے سے کوئی ہوئی کیوں نہیں ہوئی تمہارے پاس وہ بیٹری چارج ہے انہوں کے پاس بیٹری چارج تھی اور چار در اس کے پاس ان کے پاس بھی نہیں تھا چوڑ چپٹ کچھ نہیں تو کہتے ہیں نام دیو جی پہلے عوم نام کی بھکتی کرتے تھے اور یہ نیلائیں جو کچھ بھی ہوئی بیٹھل مندر کا پھرنا بیٹھل بھگوان نے دودھ مورتی نے دودھ کا پینا پتھر نے دودھ پیا یہ اس کے پچھلے زنم کی بیٹری چارج تھی پس پرماتمہ نے ہی لیلا کر کے اس کی عزت رکھی اور وہ پوزہ کے پاتر بن گئی پہلی جنتہ میں تو پرماتمہ نے اس کو سمجھایا کہ اب اس منطر سے عوم سترہ کلان دھی ہوگا سیدھیاں وز سے آ جاتی ہیں اور یہ بھی تیرے پورا جنم کی ہے اب والیتہ تجھے آگے ملیں گی جو تُو کر رہا ہے اور ہم جو بتائیں گے سادنا وہ منطر ایسا ٹریٹمنٹ ہے اناؤسک وزتو آپ کے کرموں کو کٹ کر اور سیمیت بنا کر رکھے گا آپ کو بھکت بنا کر رکھے گا اس سے موقت ہوگا ناما چھپا اوم تاری پیچھے سوہم بھید بچاری سار سمج پایازد لوئی آوہ گون بہڑنا ہوئی نام دیو جی چھپی جاتی مجنمے تھے مہا پرش تھے پسلے جنم کے پر کرمی پرانی تھے لیکن کہتے ہیں ناما چھپا وہ چھپی جاتی مجنمہ نام دیو جی سے کبیر دلہا کہتے ہیں ہم ایسے ناما چھپا اوم تاری اوم کے اندر رنگیاں ہوا تھا اس کی لولہ رہا تھا تاری مہنے اس میں لولہ گری تھی اور پیچھے سوہم بھید بچاری پاچھے پرمات میں نے بتا کہ اس سے بات نہیں بنے گی ایک منتر اور ہے اس دونوں مل کر پھر یہ ستنام بنے گا جب یہ گزب کا کام کریں گے جب نام دیو جی نے وہ ستنام بنا کے دیا وگوان دو دیتے تھے اس طرح اس کا عذاب کیا اور پھر کہتے ہیں اس سے بھی بات نہیں بنتی کیوں ستنام سے بھی ناما چھپا اوم تاری پیچھے سوہن بھید بچاری سار سبد پایا جد لوئی آوہ گون بہورنا ہوئی ان کو بھی پھر سار سبد ملا تب ان کا زنم اور مرن مٹا تو آج کے ستسنگ سے آپ کو بہت سا نسکرس ملا ہے کہ ایک تو ہم نے بھگوان پر وشواس رکھنا پڑے گا درد ہو کے دیکھو بھگت نے سیمیت وستوں کی ہو سکتا ہے بھگوادوں کی نہیں اور جب ہم پرماتما کی سرن میں آتے ہیں تو اس کو اپنے بچے کی پوری جانکاری ہوتی اس کو کیا ہو سکتا جیسے آپ روگی ہو زنم اور مرن کے روگ کے اور یہ بروالہ ہسپیٹل افس روگ کے کارٹن کا آپ اس داس کے ٹریٹمنٹ میں آگے گوڑ کبیر گیون یا ٹریٹمنٹ ہے جو داس آپ کو دیتا جو وہی دیا کرتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس آپریشن میں جب ہوتا آپریشن ٹھیٹر میں یا ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر ہی بتاتا ہے ایسے کرنا ایسے نہ کرنا اور پھر مریض اپنی چلاتا ہے تو اس نے مرنا ہے پھر مر کبیر صاحب کہتے ہیں اوکھد کھاوے پتھر ہے اور تب تب ہو ہے اپچار یعنی اوکھد سرن میں آگے تو آپ جین پھر یہ چنتہ ٹھیک اپنا دکھ تو بتا سکتے ہو مجھے یہ تکلیف ہے ڈاکٹر کو بتانا تو پڑتا ہے پھر کام اس کا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اب کون سے کوپیہ لے کرنا ہے جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بالک ہے اور اس کا ٹانگ ٹوٹ گی اور ایک جگہ سے بلڑ گھنہ پر گر رہا ہے اب وہ بلڑ لیکن نکلنے کا درد تو ہے نہیں اور ٹانگ کی ٹوٹیے وے کا گھنہ درد چلہ رہا ہے مر گیا ہائے مر گیا لیکن وہ ڈاکٹر اس کے مر گیا مر گیا پہ جان نہیں دے گا وہ اس نے دیکھے گا کھون کہاں سے رس رہا پہلے اس کا آپریشن کرے گا اتنا رول اندے تھوڑی دیر جب اس مر گیا مر گیا کی طرف جان دے گا تو اس کی جان سچ مجھ مر جائے گا اپتہ پیڑا ہے پیڑا ہے تو پنی آتماؤ آپ یہاں آئے ہو آپ کو کوئی بھی بہنکر کشت دکھائی دے رہا ہے وہ ابھی تک مالک نے نہیں نوارن کیا ہے تو یہ سوچنا کہ آپ کا کوئی اور بہنکر کشت ہے جو آپ کا جان لینے والا ہے اس کو ٹالنے کے لیے آپ کا پریتن کیا جا رہا ہے اس نے دو دن پیچھے کر دیں گے تو آپ وشواس کرنا اس مالک پر اپنی نہ چلانا میں اتنی بار آ لیا من اتنی جوچت ڈالی من پاٹ بھی کروائے لیا لگیا رہے پیٹ مدرد ہو جا ایک گولی سے نہ ہو تو ڈاکٹر نے کوئی کرکھا لے بھائی اس سے بھی نہ ہو تو کوئی کرکھا اس نے اسی سے ہوگا تو جو آپ کر رہے ہو دان پون سیوہ سے من اسی سے رہت ہوں گے نہیں ہو چور منڈی آ رہے اس طرح آپ کا یوں کلیان ہوگا اور یہ ہے وقتی مارگ اس پر اس طرح چلو گے تو پرماتمہ آپ کو اتھیلی پر رکھے گا پرنی آتما ست کرمال لنا بولو ست گردی موسیقی